اور معاشرے کا کتنا کمینا شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے گئی یا وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے پانچ پانچ چھے چھے سو لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جستہ کسی محاص پہ جا رہے ہیں نکاح فل مساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوک ہی ہو جاتے ہیں یہ جو مروج سلسلہ ہے اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی امیر لوگ بھی سوکھ میں نہیں ہیں آج ایک ایک کروڑ روپیہ شادی پہ خرچا رہا ہے اور جس کی چار بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے اور غریبوں کی زندگی تو عجیدن ہے غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں سمجھدار ہیں سنجیتہ و مدین ہیں پڑی لکھی ہیں خوبصیرت ہیں خوبصورت ہیں لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے مختلف تنظیمات مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا ایسا ہی ہوا ایک حال میں پندرہ سے بیس بچیاں تھی اور دوسری جانب پندرہ سے بیس بچے تھے اور ان کے مہمان ان کا حجوم تھا اور سٹیج کی اوپر جو گرسییں لگی تھی ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فانڈ دیا اور تنظیم کے لوگ آکے اپنی کارکرتگی بیان کروائے تھے آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں لیکن ان کا اثرار بڑھا تو میں نے مائک پہ آکے کہا کہ انسان کی زندگی میں تین موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمانی خصوصی ہوتا ہے اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا مو دیکھنے آتی ہے اور اسے بہنیں چاند کہکے بکارتی ہیں چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہ بنتا ہے تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے اور تیسرا وقت اس کے اوپر تاب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے تو سارا شہر اس کا مو دیکھنے آتا ہے تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ غریب ہیں اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے اداسیاں ہیں اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہیں ایک دم سکوت تاری ہو گیا حال پر چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نات میں تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گے تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ دس کے پندرہ جہیز فانڈ تھے تو مجھے خطاب کرنے کے لئے انہوں نے کہا تو بڑے شوق سے منتظر میں محفل نے بتایا کہ پندرہ بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو تمہارے پاس ایک سو لوگوں کا کھانا ہے تو پانچ سو لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم کرا اندازی کر کے سو آدمیوں کو کھانا دے دو اور چار سو آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا تمہارے پاس ایک سو کا کھانا ہے تو ایک سو کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو میں نے کہا دس ہزار بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقور اور آپ ان میں سے چند کو کرا اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں ہر پرچی پہ دس ہزار بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیارات ختم ہو گئی لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ کرا اندازی مکمل ہو گئی تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجل ہوں گے اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے غم خرید لیے تم نے خوشیاں بانٹنے لگے تھے غم بانٹ لیے تم نے تو یہ زیادتی نہ کرو یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے خدارہ آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے ہیں بہت کچھ کیا لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے میں نے کہا وہ اچھا تھا چلو مجھے اس پر بھی بات ہے لیکن چلو میں نہیں کرتا لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع کٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو دس کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ ماظرت ہمارے پاس اتنی ہی تھا تو آپ کے پاس ایک سو کا کھانا ہے ایک سو کا پانی ہے تو پانچ سو پیاسوں کو نہ بلائیں پانچ سو بھوکوں کو نہ بلائیں ایک سو کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے ہیں میں خفیتور پر یہ بھی کرنا چاہئے لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو ذمہ دار کو یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہئے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں وہ پردے دار ہیں وہ سبڑ ہیں وہ پڑی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں یہ مایار بنایا جائے دولت کو مایار نہ بنایا جائے اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ پہ نہیں بچے گا اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیس پہ جوان اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدہ تے گھر کر بلدی اگ میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ تو پورا معاشرہ اس وقت اس عذیت سے اس قرن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ہیں اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو غریبوں کی بیٹیوں کو لونیا منا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کیجئے کاروبار نہیں ہے معاشی بہران ہے مالی پریشانیاں ہیں بچے کے امتحان سر پہ ہیں بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں لیکن کوئی نہیں لوگ حوصلے سے مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں کاتتے ہیں لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا لوگ کہتے ہیں کہ جب دعا کرو بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ سکھ دے دے تو میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن میں تنہائی میں جا کے روحتا ہوں کہ اس درد کا مداوہ کیا ہے اس دکھ کا علاج کیا ہے اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے اور طلاق کی شرعہ بھی جو ہے وہ بھڑتی چلی جا رہی ہے میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے ساتھ ان کی بیوی تھی اور میں انہیں جانتا ہوں عزتدار لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے عزیز تھے بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں اپنے عزیزوں میں شادی کر دی تو اس وقت انہیں تیع کر لیا کہ کوئی بات نہیں ہم جہیز نہیں لیتے لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آکے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز بورا نہیں ہو جائے گا میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے کہ پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے تو کتنی باپ کی دہلیس پر بوڑی ہونے والی بیٹیاں ان کی سسکیاں ان کی آنہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بیچین کی ہوئی ہیں تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانچ لیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کسی پھسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لیں تو یہ اس کی مہربانی ہوگی اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا احتمام کیا جائے لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکے میرے حضور نے اشارت فرمایا جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتا بھی نہ چلا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر رہے ہیں کہ غریبوں کی عزتیں نفس مجروع نہ ہونے پائے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدر ہو گئی ہے جہیز کی اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے مشکل ہے ان کے لیے لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنیں تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر صدار سکتی ہیں اور ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نید آ سکتی ہے آج میں نے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن انوان ادھر چلا گیا چونکہ یہ ایک سلکتا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کو کاٹ رہا ہے اور توڑ رہا ہے ایک تو گھروں کی دہلیس پہ بیٹیاں بوڑی ہو رہی ہیں اور دوسرا شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس حوالے سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا صرف دو چار باتیں کہ طلاق اگرچہ مرد کا شریح حق ہے اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حق دار ہوگا جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمر ہے وہ طلاق ہے اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے عمرہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا بدصورت تھی جہیز نہیں لاسکی تھی تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی دہلیس پہ بیٹھ گئے آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں عمراء مردودہ لٹائی گئی خاتون حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آر بند کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گے کہ میرے مالک تو نہ مجھے اکل دی نہ تو نے مجھے شکل دی سسران نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا یہ ایک بورا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی اللہ سے لڑائی کرے گی بحث کرے گی اللہ حکمر الجھو پیدا کر دے گی حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑے باپ کو جنت اطاع فرما دیں اگر طلاق دینا نہ گزیر ہو جائے بہت ضروری ہو جائے طلاق دینا اور اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر بھی تین طلاقیاں کٹھی نہ دیں ایک طلاق دے دیں اور ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تین مہینے کے بعد عورت فارغ ہے آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن اگر تین ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد سال کے بعد دو سال کے بعد اس نے آگے نکاح نہیں کیا تو دوبارہ ان کا پروگرام نکاح کا ہو جاتا ہے تو پھر واپس آنا آسان ہوتا ہے تو لوگ یک موش تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں تو چونکہ ہمارے یہاں کسرت احناف کی ہے اور واضح احکام جو شریعت کے ہیں وہ تین اکٹھی طلاقیں اگرچہ ناپسند ہیں لیکن تین طلاقیں اکٹھی تین ہی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اپنا مسئلک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے فتوہ دیتے ہیں جن کا یہ فتوہ نہیں ہے اور ایک عجیب الجن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو پھر بھی ایک طلاق دینی چاہیے جو تین طلاقوں سے حاصل ہوگا عورت سے الگ ہونا وہ ایک طلاق سے ہی حاصل ہوگا اور ایک طلاق بھی تہر کی حالت میں دینا چاہیے عالم حیض میں نہیں چونکہ ان دنوں کے اندر مرد کا رجحان عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے اس لئے شریعت نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہے لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی تینوں اکٹھی دے دیں پھر بھی طلاق ہو جائے گی لیکن ایک طلاق اور وہ بھی طلاق میں اگر دی جائے ہاں مہینے مہینے کے وقفے کے بعد دی جائے تو پھر بھی موقع موجود ہوتا ہے تو عمومی طور پہ لوگ تین طلاقیں اکٹھی دے کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں جو کہ طلاق دینے کے بعد پھر پوزیشن سوچ کی اور گمان کی اور ہوتی ہے تو یہ ضروری باتیں تھیں کارِ ماہ آخر شدو آخر زی ماہ کارِ نشد موسیقی